بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 3 کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب بچے خیالیت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج سیٹرڈے ہے اور ویک کا لاسٹے ہے تو ہم لوگوں نے جتنا بھی پورے ویک میں کام کیا ہے اس کو ہم لوگ آج ریوائز کریں گے آپ سب بچوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ سب بچے یونٹ نمبر 3 جو ہے اس کو آج ریوائز کریں گے یونٹ نمبر 4 کے جتنے بھی کر چکے ہیں وہ بھی ساتھ میں ریوائز کریں گے آپ لوگ یونٹ نمبر 3 کے ورڈز میننگ کچھ بچوں کے پاس ہوں گے اور کچھ کے پاس نہیں ہوں گے تو کائنڈلی جن کے پاس نہیں ہیں وہ بچے نوٹ کر لیجئے بیسے تو میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ آپ لوگ نوٹ بکس جو ہے وہ ایکسچینج کر کے لکھ لیجئے گا لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر بھی لکھ لیجئے گا باکس ہٹ یعنی کہ مارا بروک ندی کالت بچہ گھوڑے کا بچہ گیلوپ سر پر دھوڑنا گگ تانگا لوجنگ رہائش میڈو گھاس کا میدان پلگ حل رشیس پلانٹ ہوتا ہے یہ پلانٹ کی قسم ہے اس کو تیزی پلانٹ کہتے ہیں رشیس کا مطلب تیزی ہوتا ہے لیکن یہ پلانٹ ہے ٹھیک ہے ویل بریڈ اچھی نسل وائنڈ سرسری گھوڑے کی آواز ٹھیک ہے انایز ہارسز میک ایسا شور جو گھوڑے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں نے یہ ورڈز میننگ بھی روائس کرنے ہیں ساتھ میں آپ سب بچوں نے یونٹ نمبر تھری کے جتنے بھی کوسٹنز ہم نے سارے لرن کر لی ہیں سارے کوسٹنز آپ نے کرنے ہیں ایم سی کیوز بھی کرنے ہیں اور یونٹ نمبر فور کے بھی جو تین چار کوسٹنز کی ہیں وہ بھی آپ سب بچوں نے کرنے ہیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یونٹ نمبر تھری کا ٹیسٹ بنانا ہے آپ سب بچوں نے اپنی راف نوٹ بک پہ راف شیٹ پہ ٹیسٹ بنائیے گا یا کسی سے بنوا لیجئے گا ورڈز میننگ رائٹ کر کے کوسٹن رائٹ کر کے ٹھیک ہے اور فور کے بھی کوسٹن رائٹ کر کے آپ لوگوں نے اگر بلینکس ہیں یونٹ میں تو وہ بھی رائٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بکس کلوز کر دنی ہے نوٹ بکس بھی کلوز کرنی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیٹھ کے مانداری سے کرنا ہے اس کے بعد نوٹس کے ساتھ اس کو میچ کیجئے گا اپنی مسٹیکس نکالے گا مجھے آپ لوگوں نے ورڈز اپ گروپ میں یہ پہجنا ہے ٹیسٹ کی پکچر جسی سے بچے نے بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب نے اپنا ٹیسٹ خود سے لینا ہے ٹھیک ہے دیکھنا ہے کہ آپ ہی کتنی مسٹیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جن بچوں کو یاد نہیں ہے جو انہوں نے لرن نہیں کیا کائنلی وہ بچے جو ہے اس کو لرن کر لیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یونو نمبر ثری کا ٹیسٹ کرنا ہے خود سے اور ساتھ میں یونو نمبر فور کو بھی ریوائز کرنا ہے آج ہم نیا کام نہیں کریں گے پرانے کو ہی ریوائز کر رہے ہیں اسی کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا بہت تھرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ